بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم والا ہے السلام علیکم کیسے ہیں؟ امید سب خیریت سے ہوں گے آج میں گھر کے باہر ہی بیٹھ کر جو ہے نا پلیگراؤنڈ کے ایریا میں وہاں پر جو ہے نا وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ آج شام کو موسم بہت ہی بہت ہی ماشاءاللہ حسین ہو چکا ہے آج کافی دنوں کے بعد جو ہے نا بہت زیادہ حسین شام ہے ماشاءاللہ ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے اور یہ کہ گرمی بھی نہیں ہے اور سردی بھی نہیں ہے باقی دنوں میں جو ہے نا کچھ ٹھنڈ رہی ہے کافی زیادہ گرمیاں تو اب ختم ہی ہو چکی ہیں اور دن بھی بہت چھوٹے ہو چکے ہیں تو آج جو دن تو چھوٹا ہے لیکن یہ کہ شام ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ حسین ہے دل چاہ رہا کہ گھر کے اندر جائے نہیں لیکن کیا کرے جانا تو پڑے گئی کہا سارے کام تو میں گھرمی کرنے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ میں جو ہے نا کلین ایٹنگ سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہ کہ میں نے آپ لوگ کو کساتھ کامنٹمنٹ بھی کی تھی اور میری پوری پوری کوشش رہ گی کہ میں جو ہے نا کلین ایٹنگ کروں مطلب ہیلڈی کھانا کھاؤں تو اس کے لیے آج میں ناشتے میں سب سے پہلے جو ہے نا اورس لے رہی ہوں اور اورس کو میں جو ہے نا ہاف کپ اورس لوں گی وہ ایک ایسے ہیں کہ وہ ایک منٹ میں ہی ریڈی ہو جاتے ہیں مایکروی میں رکھنے کے لیے کوئی کر کے اورس ہیں اور جو ہے نا بس پانی ڈال کر ان کو بھی مایکروی میں ایک سی لیڈی منٹ تک ان کو پکاؤں گی اور پھر تھوڑا سا ملک جو ہے نا میں ٹو پرسن ملک لے رہی ہوں آپ فیٹ فری لے سکتے ہیں کوئی بھی میں ٹو پرسن لے رہی ہوں ہول ملک نہیں لے رہی ہول ملک میں جو ہے نا چکنے زیادہ ہوتی ہے بس وہی ملک ڈال کر اور پھر جو ہے نا میں نے اوپر سے بیریز ڈالی ہیں سٹرابیری اور بلو بیریز اور چاہ کے ساتھ میں ناشتہ کر رہی ہوں یہ ایسے ہیں کہ کھائیں تو جو ہے نا تک گریبن دوپیر تک انسان کو بھوک تو لگتی نہیں ہے اور فروٹس بھی ہیں تھوڑے بہت جو کہ جو ہے نا انسان کو تھوڑی انرجی بھی دیتے ہیں مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے میں تو کافی ٹائم مہینوں کے مہینے ہو جو ہے نا میں کھا چکی ہوں اور بس اچھانے کی میرا جانا چینج ہوتا ہے نا میل وغیرہ تو میں وہ کھانا شروع کرتی ہوں تو میں کنٹینیسلی وہی کھاتی رہتی ہوں تو بریکپس کے بعد اب میں لنچ سکاپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے کیا بنایا چاہ مجھے میں بیٹھی گئی تو مجھے ایسی خیال آیا مجھے ایک مشوارہ پوچھنا آپ لوگوں سے اس کی بارے میں اس کے لئے لنچ بنا لیتے ہیں پھر میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھتی ہوں مشوارہ مجھے میں بھی 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 جو بناوگی آج میں چینے کا سالان بنا رہی ہوں جو میں ایسے ہی بگر روٹی کے بھی کھاؤں گی میرا پیٹ بھرا رہے گا کچھ ایسی چیزیں پک کریں جو جانا آپ کے پیٹ کو فل بھی رکھیں اور آپ کو روٹی کھانے کی زورت نہ پڑے اگر کوئی ڈائیٹ کرنا سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو جو اینا آپ ایسے کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے اچھا رہے گا آپ کو بھوک نہیں لگے گی تو وہی بس چینے کا سالان بنا رہی ہوں ساتھ میں میرے پاس کٹنی بینز بھی تھی وہ بھی میں ایٹ کر رہی ہوں یہ ساری کین کی تھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں چیزوں کو گھر میں پوائل کروں تو جو مجھ سے ہوتا ہے میں وہی کرتی ہوں تو بس اب ان کو جانا پکاؤں گی اچھے سے اس میں تھوڑی سی میں جانا بیکنگ سوڈا ڈالتی ہوں تو چنے اور یہ جسے کبھی بینز سے کیا کہتے ہیں لو بیا کہتے ہیں نا وہ اتنے سافٹ ہو جاتے ہیں نا کہ بس کھانے کا مزہ آ جاتا ہے تو تھوڑی سی وہ بھی ایٹ کریں ایک یہ ٹرپ ہے تو آپ کی جانا چ جانا ہے کہ سبزی بہت زیادہ اچھی بنے گی اور جانوں میں بہت مزا آتا ہے تو میں گھر کے باہر ہی بیٹھ کر وائس آور کر رہی ہوں تو کبھی کبھی ہوا کے چلنے کی بھی آواز آتی ہے تو آپ سمجھ لیے گا کہ میں کہاں پہ ہوں میں پہلے ویسے بتا چکی ہوں تو ماشاءاللہ بہت مزا آ رہا ہے مجھے تو یہاں پر بیٹھ کر وائس آور کرنے میں لیکن یہ ویدر ہمیشہ نہیں رہ گا اور یہ ویدر کچھ ہی دنوں کا ہے اور ہاں ونٹر میں بھی کبھی کبھی اچ ہو جاتی ہیں میں سنو بہت زیادہ پڑتی ہے ہمارے ایریا میں نیو آگ سٹینڈ میں تو یہ کہ سنو بھی میلٹ ہو جاتی ہے اور اچھا نہیں کہ چھنے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہی ویدر سردیوں میں بھی آ جاتا ہے ونٹر میں بھی آ جاتا ہے تو چلے جی میں چھنے کی سبزی کے ساتھ جو ہیں میں انڈا بوائل کا میں نے کیا ہے ایک اور وہی جو ہیں میں اس کے ساتھ کھاؤں گی تاکہ تھوڑا یہ کہ آپ کو پروٹین بھی ملے انڈے میں سے اور آپ کی بارڈی کو جانا ویکن بانجی بھی ڈالی تھی اور میں نے آلے وال میں بنائی تھی اور لاسٹ میں جو ہے نا میں نے اس کے اوپر جو تھوڑی سی دھائی گریک جوگرڈ ہوتا ہے فیٹ فری وہ میں نے ڈالا تھا اتنی مزے کی بنی تھی میں کیا بتا ہوں میں نے تو سوچا کہ میری کافی ٹائم چل جائے گی تقریر دو تین مردہ تو نہیں تو چار کافی مردہ میری چل جائے گی کافی زیادہ بنی تھی میں نے تو ایک پلیٹ کھائی لیکن یہ کہ جب میں شام کو دیکھا تو میری حضب نے کھانے شروع ہو گئے ویس دیکھا ان کو بھی بہت زیادہ پسند آیا دیکھ لیں کتنی مزے کی پلیٹ بنا ہی ہے اگر کوئی آئیڈیا لینا چاہے تو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزے آیا کہ آپ لوگوں کو ایک تو لائٹ بھی ہے بہت زیادہ اور یہ کہ بہت مزے کی ہے تو دن کا کھانا تو میں نے کھا لیا ہے اور اب دیکھ لیں کہ میں یوزیلی جو ڈیلی کا کام آج ہوتے ہیں وہ بھی میں کر رہی ہوں ابھی میں لانڈری پہ آئی ہوں لانڈری جو ہے نا ہمارے گھروں کے باہر ہے ہمارے گھر کے اندر نہیں ہے کافی گھر میں نے دیکھا ہے ویڈیوز میں یوکے وغیرہ میں اور پتہ نہیں ایس کی بھی کچھ سٹیٹس میں جو ہے نا اپارٹمن میں ہی جو ہے نا لانڈری لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن انفرشنلی ہمارے اپارٹمن میں لانڈری لگی نہیں ہوتی اور مجھے اتنی مشکل ہوتی ہے لیکن بس کیا کروں بس ضعا کیجئے کہ میں مشکلہ آسان ہو اور بس انٹرسٹ فری کوئی گھر مل جائے نا تو بس وہی لے کے ہم مو ہو جائے لیکن اتنا مطلب ایسی نہیں ہے یہ بات کہ ہمیں انٹرسٹ کے بغیر بھی گھر مل جائے کہیں پہ اللہ چاہے گا اللہ تعالی چاہے گا تو بس ہونے میں کوئی دین نہیں ہے آپ لوگ میرے لئے دعا کریں کہ ہمیں جو نا ایک اچھا سا گھر مل جائے کیونکہ گھر تو اپارٹمنٹ تو اچھا ہے لیکن یہ کافی ساری فیسلیٹیز جو ہے نا ہمارے لئے نہیں ہیں پروائیڈڈ وہاں اپارٹمنٹ میں چلیں جو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی مجھے دعا کریں اور لامی آپ لوگوں کی دعا قبول کریں کہ ہماری بھی مشکلیں آسان ہوں تمام مسلمان متوں کی جو ہے نا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی مشکلیں آسان ہوں اچھا تو مجھے پوچھنی یہ بات تھی کہ کل جو ہے نا میں یہ ایک پیننٹ پائے کر کے آئی ہوں مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ میری بیٹی نے مجھے دیا تھا گفٹ لاسٹ چین تو میری اپنی ہے وہ اس نے نہیں تھی اس نے اس کے ساتھ سلور کی تھی یہ ریال ڈائیمنٹ ہیں تو اب کلوز میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو وہ کہہ رہی ہے کہ ممی میرا جو ہے نا پیننٹ یہ بہت چھوٹا ہے لیکن بہت پیارا ہے تو کہہ رہی ہے ممی میرا جو ہے نا وہ زیادہ پیٹی ہے اور یہ میں بہت شوق سے لے کر رہا ہوں کل لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے اور جو ہے نا کیا ہو گیا تو کہہ رہی ہے کہ یہ جو آپ ریٹن کر دو تو کیا میں یہ ریٹن کر دوں یہ رکھوں مجھے تو بہت پیارا لگ رہا ہے لیکن پہننے کے بعد یہ جو گرین ہے نا یہ کچھ زیادہ بڑا لگ رہا ہے کہہ رہی ہے کہ صرف یہ ہوتا تو ابھی ٹھیک تھا تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ جو ہے نا جہاں میں اس کو واپس کر دوں کہ یہاں پر ہم لوگ واپس کر سکتے ہیں مطلب ایک مہینے کے اندر یا کچھ ہوگا جولیر کا تو مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن میں نے ابھی کالی یہ پرچیس کیا ہے تو مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا آپ بھی دیکھیں وہ اس سے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ممی یہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا آپ پہنتی ہیں تو مجھے نہیں اچھا لگتا اس کو صرف یہ ہی پسندیں کہ یہ پہنیں میں نے کہا یہ تو میں نے کافی پہنا ہے بھول بھی ہو گئی ہوں تو مجھے پلیس مشورہ دیں کہ میں یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے کون سوال اچھا ہے ڈائمنٹ کا یا امریل کا اور یہ میں رکھوں پرچیس کیا ہے میں نے یہ ریٹرن کر دوں پلیس مجھے ضرور مشورہ دیں میں کس سے پوچھوں مجھے کوئی بھی سمجھ نہیں آرہا جس سے پوچھوں گی وہ یہ کہے گا آپ کی مرضی آپ کی مرضی اور آپ لوگ مجھے یقین ہے کہ بالکل ایگزیک بتائیں گے کہ مجھے یہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے تو پریز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ میں یہ رکھوں یا نہ رکھوں ریٹرن کر دوں یا اپنے پاس رکھوں یہ میں سیلڈ جو ہے نا پیکٹ میں ملتی ہے والمارٹ پر اور کافی ہر جگہ ہر اسٹور میں تقیبن مل جاتی یہاں پہ گروسری ویجیٹیبز ہوتے ہیں یہ اس مطلب کٹ کیوی ہوتی ہے تڑی سیلڈ تو وہ میں ڈال رہی ہوں اور یہ کباب تو میں نے اتنے مرتبہ بنائے ہیں آپ کافی ساری میری ویڈیوز دیکھ لیں آپ کو نظر آ جائیں گے اور یہ ڈریسنگ ہے سیلڈ ڈریسنگ تو بس یہی ڈال رہی ہوں اور آج میرا ڈینر بھی یہی ہے اور الحمدللہ وقت ٹائم میرا بہت کافی اچھا گزرا ڈائٹ کے لیے یہ کہ تھوڑا ٹائم نکالنا پڑتا ہے آپ کو مرنا تو اتنی مشکل نہیں ہے یا جو بھی گھر میں بنا ہوا ہو تو اس کے ساتھ سیلڈ ضرور کھائیں اور یہ کہ اچھی تھی پلیٹ بنا کر کھائیں تو آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ کافی زیادہ جنگ فوٹ کھائیں یا مطلب ایکسٹرائی ایٹنگ اور ایٹنگ کریں تو یہی ہے آج کا میرا مینیو آئیڈیا ہے کیا کہوں کہ ہیلدی ایٹنگ کا آئیڈیا اگر کسی کو پسند آیا ہے تو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں کافی زیادہ محنت کر رہی ہوں ویڈیو بنانے میں اور کوشش کروں گے ویڈیو کو اور زیادہ زیادہ بہتر بنا اور نیو آئیڈیاز لے کر رہا ہوں اپنی ویڈیوز میں یس میں بس جیسے اندر آئی ہوں مجھے ایک گلاس میرے پیر میں چلا گیا تو مجھے نماز پڑھنے مرک کی دیر ہوگی اب دیکھیں ابھی ابھی تھوڑی بارش چکے نہ کہوں گی ہے اتنی تیز بارش ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے تھڑنے چلے میں ملتی ہوں اب دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ حافظ